دیکھئے آج ہم گوھانا میں ہیں اور یہاں کئی گھنگوں کا جو معاوضہ ہے فتل خرابے کا وہ نہیں دیا ہے اور معلوم ہوا ہے کہ اس کا کافی لوگوں کا تو پریمیم واپس کر دیا ہے یہ موڈرن لوٹ ہے اور سرکار کی اور پرساسن کی سیپر ہے جب فتل خراب نہ ہو تو پھر تو پریمیم بھرا ہوا ٹھیک ہے اور اگر فتل خراب ہو جائے پھر پریمیم میں خراب بھی ہے پھر وہ سال بعد واپس کر دیا ہے چار سو بیس کا مقدمہ درج بنتا ہے مانتا ہے موقع کا ڈی سی کہ ہاں چار سو بیس کا مقدمہ بنتا ہے لیکن پھر بھی کاروائی نہیں ہے کس کے پاس ہمیں جا کے روئیں دفتر ہمیں پتھ کوئی بیمہ کمپنی کا یہاں پتہ نہیں ہے پرساسن جو ہے وہ بلکل سننی رہا ایک مہینے سے ہاں پہ بیٹھے ہیں سرکار سننی رہی جگہ جگہ پہ میرے خال سے پچاس بار اکیلے بیمہ کے ساتھنے سرو ہوتی ہے اور دو دو سال تین تین سال تک مان لیا ایک ہزار کروڑ رپے کا بیمہ سرکار کو کمپنی کو دینا پڑا اور اس نے دو سال تک نہیں کیا اگر اس کا ایک پرسنٹ بھی بیاج لگا ہو تو دو سال میں ایک سو چاری کروڑ تو بیاج بن گیا دو سو چاری کروڑ تو کون جمعہ بار ہے جس کا دو سو چاری کے اوپر بھی بیاج لگے گا تو دھائی سو کروڑ سے اوپر جائے گا دھائی سو کروڑ رپے آ تو اس نے اویے طور پر مار لیا سراسر بہی منی کر لی اور یہاں اگر کوئی کوئی دس ہزار کی پانچ ہزار کی چوری کر لے اس کو رات کوئی پکڑ گئے اب اگلہ قدم کیا ہوگا دیکھئے اگلہ قدم تو بالحال چیتابنی ہی دیرے ہیں اور اگلہ قدم تو جتنوں اٹھانا پڑ گیا پھر یہ چیپ نہیں کر جائے گی پھر یہ کہیں گے جو دھنگے کرتے ہیں پھر یہ کہیں گے آپ جگڑا کرتے ہو آپ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں آپ پرساثر کو تنگ کرتے ہیں پھر یہ یہ کہیں گے تو اس لیے ہماری چیتابنی ہے کہ ہم کچھ نہیں مانگ رہے اپنا بیمہ مانگ رہے ہیں اگر پانچار دن میں نے نہ کیا تو کیلئے کال ڈیڈنگ پڑے گی اگلہ قدم سکت اٹھانا پڑے گا اور کتنا ٹائم ہے ساری عمر تو بیٹھنے سے رہے اب لوگوں کی فصلے ہیں آگئے وہ بھی دیکھنے ہی تو اب بھی لگاتا جو ہے چناو لڑنے کی بات کہہ رہے ہیں بلپل بار بار چناو کی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سرکے یہ جو رازنیتک جو لوگ ہیں یہ اپنا دھرم نہیں نہیں بھا رہے ہیں یہ اپنی پارٹی کا جو بوس ہوتا ہے اس کی چمچہ گری کرتے ہیں اور وہ ان کی پارٹی کا بوس ان کمپنیوں سے پیسے لیتا ہے ان کمپنیوں سے چندہ لیتا ہے اس لیے کوئی پارٹی کسانوں کے پکشویں اور ان کمپنیوں کے قلاب نہیں بول رہی ہے اگر کسانوں کو کمپنیوں پر قابو کرنا ہے جنتا کو کمپنیوں کی گلامی سے بچنا ہے تو پھر جنتا کو اس راجنیتی کو بدلنا پڑے گا ایک ہی چارہ ہے آپ سات جنو تک لڑیں کیونکہ جہاں سے قانون بڑھتے ہیں وہ لوگ گندے ہو گئے ہیں ان لوگوں کے جگہ جب تک اچھے لوگ نہیں بھیجو گے تب تک دوسرا کوئی راستہ دیش کے پاس بچا ہوا نہیں ہے آپ لگاتار اتنا سنگرز کر رہے ہیں اور پھر بھی دیکھ رہے ہیں کہ دو بار بھارتی جنتا پارکٹی کو ہی اس جنتا نے موقع دیا تو اس میں کسانوں یا اور بارگوں میں اور کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پیٹ بھی رہے ہیں ہم پھر انہی کو بنا رہے ہیں بس جہدہ سے زیادہ ہم یہ کریں گے کہ نا نا یہ زیادہ پیٹتے ہیں انہوں نے کم پیٹے تھا انہوں نے کم پیٹنے والا کو بنا دے اگلے بارے میں چاہے وہ اس سے بھی جاتا پیٹتے آگامی سناؤں میں کیا بیرود دیکھنے کو ملے گا سرکار ارے کس کا بیرود کریں ان کا کریں تو دوسرے کو فائدہ ہوگا تو آپ پریانے میں کتنے امیدوار کو جر یہی تو رہا ہے ہم اتارنے قابل نہیں ہے ہمارے پاس پیسہ کہاں ہے پیسے بھی نہ چناب نہیں ہوتا ہماری جو ترپ ہے وہ یہ اور اس کے اوپر اس کے اوپر ایک بری بات یہ ہے کہ ہمارے کسان جو کسی راجنیتی کپالٹی سے جڑے ہیں گاؤں کے اگوا ہمارے سنگڑنوں کے اگوا جو یاور کی بدھی کاملی کرتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ انہیں کسانوں کو تو اے راجنیتی کرنا چاہیے سب سے بڑا آتم گھاتی فیصلہ یہ ہے جو ہمیں مار رہا ہے آج میں ہم بودروں میں بیٹھے ہیں لٹ کھا رہے ہیں گولیاں کھا رہے ہیں مر رہے ہیں ایسے ہی مرتے رہیں گے وہی حال ہے ہی تو سرکار نے ابھی تک کوئی ایسا خاص دیسیزن یا اپنی بات بتائی نہیں گی وہ کیا کریں گے جو یہ این دنوں آندولن پارٹ ٹو چلا ہویا کچھ نہیں کرے گی سرکار کیوں کرے گی سرکار جب کرے گی جب سرکار کو یہ لگے گا کہ اب کرنے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے جب وہ مضبور ہو جائیں گے ہم ان کا اتنا جو ہے اتنا ان کو اتنا ان کو دبا دیں کہ ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہ بچے ہماری بات ماننے کے لئے تب تو ماننے گے اب اگر ان کے پاس کوئی راستہ بچے گا تب وہ نہیں ماننے گے اور بڑی بات یہ ہے کہ ہم سب کوئی کٹھا ہو جانا چاہیے اگر سرکار پر دباؤ پڑا ہے کسان لیکن اکٹھا تو نہیں ہو رہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہم ہماران دو لنے ہم تو ہاتھ جوڑ دے کام کر سکتے ہیں ہم نے دونوں گروپوں کے آگے بلکہ تین گروپ کہہ لیجئے ایک اس کے ہم ہے ایک کسان مجدور جو جو دو فورم کٹھے ہو رہے ہیں کسان مجدور اور دوسرا یہ جو نون پولٹیکل ہے دو اکٹھے ہو رہے ہیں ہم نے دونوں کے آگے پرستاؤ رکھا ہے دونوں کے آگے ہاتھ جوڑے ہیں کہ آپ دو دو تین تین آدمی ادھر سے دو تین آدمی ادھر سے دیکھیں تو ایک اکٹھا کمیٹی بنا لو اور ہم اس میں ہمیں کوئی پدنے چاہیے ہم اچھے رہے کے کام کرنے کے لیے کیا رہیں اور اکٹھا اگر پورے دیش کا اندول نہ ہو جائے گا تو تب جا کے وجہ نہ پڑے گا اس میں ہم جو بھومی کا نبھا سکتے ہیں ہم اس میں ہاتھ جوڑنے کی بھومی کا نبھا سکتے ہیں وہ جوڑ رہے ہیں اور شاید ہمیں امید ہے کہ شاید جلدی اس کا حل نکڑ بھی جائے 29 تک کا سمیہ دیا ہے 29 تک کا سمیہ دیا ہے بیدلی نیز کچھ کریں گے اس کے بعد کیا رہن کی دیکھئے وہ تو جو ابھی اندولن کر رہے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہے وہ جو فیصلہ دیں گے کچھ طریقے سے واقعے کام کریں گے لیکن ہم اندولن کا سمرتن کر رہے ہیں ہم جو مانگے ہیں کسانوں کی ان کا سمرتن کر رہے ہیں اندولن کا سمرتن کر رہے ہیں ہریانے کے کئی لوگ پکڑے ہوئے ہیں پرپے 307 لگا کے ان کو جن میں ڈالا ہوا ہے جو بالکل اوید ہے ان کے پاس کوئی پستول نہیں تھی ان کے پاس کوئی توپ نہیں تھی جنہوں نے چلائی ہو یا جس کا ان سے خطرہ ہو جس میں مارنے کی کوشش کی ہو تو یہ جو کاریز پر لکھ دینا 307 یہ بالکل انیائے ہے اور وہاں پہ جو لوگوں کی ٹانگیں توڑ دی گئی ہیں لوگوں کا جو اپھرن کر کے لے گئے ہیں بوری میں ڈال کے مار دیا ہے ایک لڑکے کو مقدمتوں نے پہ درج ہونا چاہیے یہ دیش کا کونسا قنون ہے کہ ٹریکٹروں کو کلھاڑیوں سے توڑ دو یہ دیش کا کونسا قنون ہے کہ آدمی کو پکڑا رو کی ٹانگیں توڑ دو ان کا اپھرن کر کے بوریوں میں ڈال کے لے جاؤ دیش کا کونسا قنون ہے اور اگر قنون نہیں ہے تو پھر سرکار نہ مرگی کیا سرکار انہوں پہ پرچہ درج نہیں کروانا چاہیے یا ایسے تو کوئی بھی گنڈا کردی کرے گا بردی کوئی گنڈا کردی کرنے کے لیے تھوڑی ہوتی ہے بردی تو سرکشہ کرنے کے لیے ہوتی ہے اور اگر سرکشہ کرنے والے ہی گنڈا کردی کے لیٹرالیوں میں بڑھ بڑھ کے لوگوں کو مارا ہے تو ان پہ پرچہ درج ہونا چاہیے پرچائن لوگوں پہ درج کر رہے ہیں جن کا قصور کو ہی نہیں ہے تو سرکار کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے اور یہ کیس پرنٹ واپس بنچائت بھی رکھی ہے ایک تاریخ کیمہ ایک مارس کیوں ہم آئیں گے اور سرکار کو جو ہے وہ اس طرح سے کوئی اپنی پاور کا عوید استعمال نہیں کرنا چاہیے عوید استعمال جیسے کبھی ہوتا ہے پرماتلہ اس کو واپس سے لے لیتا ہے